موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر کیڈٹ کالج ایسا خیل میں والی وال میچ منقب کیا گیا مقابلہ میں کیڈٹس نے بھرپور حصہ لیا کیڈٹ کالج کے پرنسپل میجر ریٹائیڈ اتاولہ خان نیازی نے طلبہ سے خطاب میں کہا تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی کیڈٹس کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہیں اور انشاءاللہ ایک دن کیڈٹ کالج ایسا خیل پاکستان بھر میں اپنی شاندار کار کردگی کی وجہ سے نمائع مقام حاصل کر لے گا لیجنڈ آف پاکستان پرائیڈ آف پرفورمس صدارتی ایوارڈ یافتہ فوق سنگر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کی پپلا آمد سردار محمد سبتین خان کو نیب کے جھوٹے مقدمے میں سرخ و روحی پر مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ محمد سبتین خان ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہے جن کو پنجاب کی سیاست میں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اس موقع پر سردار سبتین خان نے اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کا شکریہ ادا کیا وزیراعلا بلوچستان کمیشنر نرسیر آباد ڈویجن اور ڈپٹی کمیشنر جعفر آباد کی ہدایت پر اسیسٹنٹ کمیشنر اوستا محمد ارشد حسین جمالی کی زیرنگرانی یونسپل کمیٹی کی سرکاری اراضی پر دکانوں کی غیر قانونی تعمیر کو گرائے جا رہا ہے اس موقع پر تاجر برادری اور تحصیل انتظامیہ کے جانب سے دکانوں کو گرانے کے واقعے کی شدید مضمت میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں حکومت بلوچستان کے طرف سے کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا ہم کئی سالوں سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں بغیر اطلاع کاروائی کی گئی ہے ہم انتظامیہ کے خلاف سخت سے سخت احتجاج اور قانونی کاروائی کریں گے جھنگ دھانا مسن کی حدود میں زمین کے تنازع پر مخالفین کی فائرنگ ایک شخص حلاق ایک شخص زخمی مقتول کے لواہکین کا دسٹرک اسپتال کے باہر لاش رکھ کر احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملاوث ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے مظاہرین نے روڈ بلوک کر دی پولیس کے خلاف نارے بازی بھیرہ محکمہ انٹی کرپشن سرگودہ نے یونیوسٹی آف سرگودہ کے سابق ایڈمن آفیسر اور اشتہاری ملزم عثمان حمید کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان عثمان حمید کے ساتھ ہی ملزم عمران جلال کو انٹی کرپشن سرگودہ پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے ملزم نے سرگودہ یونیوسٹی کے ایک اشارہ سات ملین روپے خرد بھرد کیے تھے عثمان حمید سات سال سے روپوش تھا جسے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بہاول پر سے گرفتار کیا گیا نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی